اسلام علیکم ایری وان میں ہوں شیف نسار حسین تو آج ہم آپ کے لئے کیا ہیں رس ملائی کی رسپی جو کہ ایک بہت ہی مزدار ہوتی اور جو بنانے کا طریقہ ہے بلکل ہم آپ کو آسان طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ جو ہے مارکٹ جیسی رس ملائی گھر پہ بنا سکیں بلکل کام ٹائم میں بلکل کام انٹریڈنس کے ساتھ تو چلو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سکپ بلکل نہ کرنا ویڈیو کا انٹرک ضرور دیکھنا آج ہم آپ کو دکھیں گے رس ملائی سٹیپ بے سٹیپ کا آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں ایک دم مارکٹ جیسی رس ملائی تو اس کے لئے ہم نے ایک ساس پین لے لیا اس میں جو ہے دودھ ہم ایٹ کر دیں گے تین کپ پہلے جو ہم اس کی ملائی بنائیں گے یہ ملائی کے لئے ہم تین کپ دودھ لے رہے ہیں تو اب جو ہم گیس کی فلیم آن کر دیں گے اس کو جو ہے پہلے ہم ایک اوبال لانا ہے دودھ کو تو دودھ کے اندر اوبال لانا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی آگے اس کے اندر اوبال اب جو ہم اس کے اندر کیسر ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے پہلے پانی میں بھگوکی رکھ دی تھی آٹھ سے دس منٹ پہلے تو اس کا جو کلیرہ وہ نکل گیا پانی کے اندر اب جو ہم اس دودھ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ہم چاپ پستہ یہ ہم نے تھوڑا سا چاپ پستہ لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے چاپ بادام تو یہ دیکھیں ج اس کو جو ہے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اب جو ہم اس کے اندر چینی ایڈ کرنی ہے چینی ہم یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون لے رہے ہیں چینی کی تو آپ اپنے حساب سے جو ہے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ چار ٹیبل سپون جو ہے چینی کے لیے ہوئے ہیں اب جو اس کو مکس کریں گے اب جو اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے ہائی فلیم پہ اپا لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تھوڑا سی علاچی پوٹر بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے گاڑا ہو جانا چاہیے تو یہ دیکھیں جو اس طریقے جو ہمیں گاڑا کر لینا ہے تو ہو چکا ہے اچھے سے گاڑا اب جو ہم اس کو ایک باول میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے ملائی بنائی اس کی اس کو جو ہم فریز میں رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے باول میں ڈال دیں گے تو ملائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب جو ہم ایک اور ساس پین لے رہے ہیں اس میں جو ہے دودھ ڈالیں گے ہم آدھا کچھ دودھ ڈالیں گے تو ہم نے یہاں پہ آدھا کچھ لیا ہے برابر دودھ کا اب جو ہے اس کی فلیم بھی جو ہے آن کر دیں گے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اُبالیں گے اس کے اندر بھی تاکہ ایک اُبال آ جانے چاہیے جب تک یہ اُبالتا ہے تب تک ہم اس کے لیے جو ہے لیمن جوس لاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اُبال چکا ہے اچھے طریقے سے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیمن جوس لیا ہے دو لیمبو کا جوس لیا ہم نے تو یہ جو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس سے جو ہمارا دودھ فٹ جائے گا تو یہ ہم نے لیمن جوس ایڈ کر دیا دو لیمبو کا جوس ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی دودھ ہمارا جو ہے فٹنا سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فٹ گیا ہمارا دودھ ایک سے دو منٹ اس کو کنٹینو ہلانے تو یہ دیکھیں جی اب جو ہے ایک باول لے لیا ہم نے اس پہ جو ہے اوپر سے ہم نے کیپ لگا لیا ہے اس پہ جو کیپ لگا لیا ہم نے آپ کوئی بھی کپڑا مسلم کلوز لے سکتے ہیں یا کوئی بھی کپڑا ساف جو ہے اس میں آپ اس دودھ کو چھان سکتے ہیں تو اس طریقے جو ہمیں کپڑا لے لینا ہے ایک سے دو منٹ ایسے رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو جو ہے ٹانگ کے رکھ دینا ہے کم سکم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس طریقے جو ہمیں اس کو کہیں پہ ٹانگ لینا ہے تاکہ اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے تو ہو چکے دس سے پندرہ منٹ تو آپ جو ہم اس کو ایک باول میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں جی اب جو ہم اس کی جو ہے رسمالائی بنائیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے جو ہم اس کو مسل لینے ہیں اوپر سے آپ چاہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی مسل سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے تین سے چار منٹ کے لیے ہمیں اس کو مسل لینے اور ساتھ میں جو ہے ڈال دینا کارنفور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر اگر آپ کے پاس کارنفور نہیں ہے تو آپ اس میں جو ہے میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون زیادہ نہیں ہاف ٹیبل سپون اس طریقے سے جو ہے مسل لینے ہیں اچھے طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا آپ ہاتھ سے بھی جوئیس کو مسل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اور ساسپین لے لیں گے اس میں جو ہم ایڈ کر دیں گے پانی کا ایک کپ اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چینی ایک کپ تو یہ دیکھیں جی اب جو گیس کی فلیم آن کر دیں گے اس کو جو ہم اوباہ لیں گے تاکہ ہماری جو چینیاں گل جائے یہ چاسنی ہم ریڈی کر رہے ہیں یہاں پہ تو وہاں سے چاسنی ریڈی ہو رہی ہے یہاں سے جو ہم اس کی رس ملائی کی پیسز بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے جو ہمیں بنانے یہ شیپ دینی ہمیں اسی طریقے جو ہم سارے بنا لیں گے یہاں پہ تو چاسنی کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ایک لیمن کا ایک سلائس اور دو چھوٹی علاچی تو اب جو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اب جو اوپر سے ڈکن کر دینا ہمیں چار سے پانچ منٹ کے لیے ہمیں جو ہے اس کے اوپر ڈکن کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہمیں جو دیکھنا ہے اس کو دوسرے سائٹ سے پلٹ دینا ہمیں تو ہو سکے ہیں چار سے پانچ منٹ اور تو آپ جو ہم اس کو باہر نکالیں گے ہم نے لے لینا ہے آئس والا پانی ایک باول میں اس کو جو ہے آئس والے پانی میں نکال کے ڈال دیں گے پھر سے ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں جیسے سارے نکال دیں ہم نے باہر زیادہ نہیں ایک سے دو منٹ ہمیں جو ہے آئس والے پانی میں رکھنے اب لے آئیں گے ہم ایک برطن اس میں جو ہے ساو کریں گے اس کو اس طریقے جو ہے لگا دیں گے ہم نیچے اوپر سے جو ہے اس کے ملائی ڈال دیں گے تو خود چکے ہماری پیریسی رس ملائی جو ہے ریڈی ہو چکے بہت ہی مزدار بنتی آپ ایک بار ٹرائے کر کے ضرور ملو ایک بار ٹرائے کرنا پھر ہمیں ضرور بتانا کومیٹ بوکس میں اپنے فیڈبیک ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل منبول میں ساتھ ساتھ میں جائے بیل آئیکنن دوبانیٹا کے نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ پائیں اور آپ ہمارا ہر ایک آنے والا ویڈیو دیکھ سکیں سپیشل یہ جو ریس بھی تھی عید کے لئے تھی آپ اس کو عید بھی جو ہے بنا کے انجوئی کر سکتے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈوں کے ساتھ تو یہ دیکھجئے رس ملائی ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ